اسلام علیکم میں اس وقت میں یہاں موجود ہوں عام دنوں میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم قبرستان سے لائف کریں گے کچیف سا لگتا ہے لیکن میں صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے کوئی الگ اچھوٹ نہیں ہیں جن کا کرونا سے ففات ہوتی ہے یہ چھوٹ لوگ نہیں ہیں یہ عام قبرستان میں دفعہ ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا قبرستان میں نیجرسی میں اور یہ امام محمد علی احمد علی صاحب کے تطفیم کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ میں اس لئے صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ عام قربت جو ہے یہ جو ہے کہ لوگ کتنے قریب آسکتے ہیں یہ اون ہے یہ اون ہے یہ اون ہے اچھا یہ کتنے قریب لوگ آسکتے ہیں قبرستان میں اور یہ دیکھیں یہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کو یہاں دفنانے آئی ہے اکیلی ہے اکیلی اپنے باپ کو دفنانے آئی ہے یہ بیٹی اللہ تعالی جہاں اس کو ان کو جہاں کرے یہ صورتحال ہے جیسا کرونا کی یہ دیکھیں یہ کلے یا تطفیم کرنے آئی ہیں اپنی بچی کی میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ کوئی نقصان نہیں ہے اس میں دیکھیں کوئی نقصان نہیں ہے کوئی آپ لوگ یہ دیکھنا چاہیے جو لوگوں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی اس خاتون کو علمیہ صبر جمیل عطا کرے یہ ان کا کوئی اس وقت نہیں تھا نہیں وہاں میں یہ تطفیم کے لئے ہاں آئے ہیں ہم صرف یہ دکھانے کا مقصود مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ اگر آپ پیچھڑ جائیں پیچھڑ جائیں اگر کوئی یہاں مسلمانوں کی اس قبرستان میں آپ خود تطفیم کر سکتے لیکن کیونکہ کوئی نہیں ہے اس لئے مشین کے ذریعے دیا جا رہا ہے کسی اور قبرستان میں اتنا اجازت نہیں ہے اور الحمدللہ یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ یہ جو لاج کیسے تطفیم ہو رہی ہے اس اس میں جو ہے وہ اجازت ہے اس قبرستان میں اجازت ہے لیکن کیونکہ نہ کوئی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ہم اس طرح سے تطفیم کر رہے ہیں کہ تین آدمی بھی نہیں ہوتارنے کے لئے مدلی صاحب امان صاحب تو دیکھیں یہ صورتحالی ہے اس وقت جو میرے ساتھ موجود ہیں امام حمد علی صاحب یہ اس وقت میرے ہیرو ہیں یہ میرے بھائی چھوٹے لیکن انہوں جو کارنامہ انجام دیا ہے کہ یہ مسجد کے نوجوان امام ہیں جو امریکہ کے سمجھ نے ایک بہترین انہوں نے مثال قائم کی ہے کہ مسجد جہاں بند ہیں انہوں نے اپنے دروازے کھول ہیں یہ نہ صرف غسل کرواتے ہیں لوگوں کے جنادہ لے کے آتے ہیں نظمہ دے جنادہ پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے سیکڑوں جنادے جو ہے وہ اب تک پڑھائے ہیں اور جب لوگ امام لوگ نہیں ہیں مل کسی خوف کی وجہ سے غائب ہیں اس وقت جو ہے یہ امام احمد علی موجود ہیں اور لوگوں کی جو ہے وہ ہلپ کرے ہیں لوگوں میں جو خوف ہے پاکستان میں بھی کہ کوئی اچھوت ہے آپ نے تو اتنے ساروں کو غسل بھی دیا خود سے تطویر بھی کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے مطلب کیا آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ کیا حقیقت ہے دیکھیں بسم اللہ والسلام والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم جو حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہ یقینا خطرنات ہیں ہمیں احتیاط کرنی ہے مگر ہمیں ڈرنا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ مومن کبھی ڈرتا نہیں ہے مومن کی جو زندگی ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کے ہاتھ میں ہیں اور یہ جو فرض کفایہ ہوتا ہے مجید کے تدفین کے انتظام کرنے کا اس کا مطلب یہ ہی ہو جائے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ کوئی بندہ دنیا سے رفصت ہو گئے تو ہم نے جا کے ان کی تدفین مکمل طور پر اسلامی طریقے پر کرنی ہے ورنہ ہم لوگ گناہ کار ہوں گے تو یہ جو خوف ہے لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان میں بھی اللہ کبرستان اور نہیں کیا بیماریاں لگ رہی ہیں یا یہاں آکے کوئی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے کبرستان آکے نہیں بیماری بغیرہ اس طرح سے آپ لوگ کے سامنے ہیں تقریبا پانچوں ہفتہ چل رہا ہے ہمیں روز پانچ سات باڈیاں ہم لے کے آتے رہے ہیں مجیتوں کے غصل بھی دیتے رہے ہیں تو یہ ہے کہ احتیاط ہم لوگ کر رہے ہیں مکمل طور پر جس طرح ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا ہے مگر آپ کو اب میں فیس بک کے توسط سے سلام کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے کاش ہمارے سارے علماء کرام کو دی دنیا کے اس طرح باہر نکلتے اس طرح لوگوں کی مدد کرتے تو پھر کسی کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں دی بہت ناجیز ہوں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اللہ تعالیٰ جو ہم کرنے آپ کو حضور کریں مگر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ درے نہیں احتیاط کریں درے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور یہ امام اندلی پہلے دن سے موجود ہے آپ یہ دیکھیں اب میں آپ کو ایک اور چیز یہ دکھاتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ ایسا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے لائف کرنا اور اس طرح کی قبرستان وغیرہ سے لیکن لوگوں کو بتانے یہ خالی زمین تھی آج یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھر چکے ہیں تو ہم یہ دیکھیں قبریں قبریں ہر طرف نظر آ رہی ہیں اور ہم آپس میں لڑتے رہے ہیں آپس میں ہم ایک دوسری کے خلاف سوچتے ہیں لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے ہم یہاں آتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر روز آپ کسی کے مرنے کے اطلاع سن رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اور یہ قبرستان ہے جو بھر رہے ہیں تو میری لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں آگے بڑھیں دوسری بات ہی کہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں اس وقت اور اس بات کو میں یہ مٹی بٹا دوں یہ خاتون ہم ان کا جو ہے کوئی نہیں تو ہے صرف ان کے والد یہاں موجود ہیں تو جو ہے وہ بچار جن کا انتقال ہو گیا اور آج یہ کیلی بچاری آئی ہیں جن کے ساتھ جو ہے میں آیا ہوں تو الحمدللہ میں ٹھیک میں ڈال دیتا ہوں انشاءاللہ دیکھیں یہ بلکل کوئی طرح اس میں کوئی کوئی نہیں ہے بسم اللہ یہ دیکھیں تو اب یہ جو ہے ہمیں اس پر خوفزد ہونے کی کیا ضرورت ہے میرا آج کا دکھانے کا مقصد یہ تھا اور آج یہ ہی بتانے کا مقصد ہے لوگوں کو کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں کیا ایک وقت ہے کہ لوگ اکیلے اکیلے اپنے بیٹیاں اپنے باپ کے جنازے کو یہاں اکیلے تفصیل کرنے آئی ہیں کس طرح کے حالات ہیں ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے نکلنا چاہیے لوگ سے باہر آنا چاہیے لوگوں کی مدد کے لئے اور لوگ کم از کم دس آدمی ان کو جنادہ پڑھنے کے لئے امام حضار جو ہے وہ کس خوف کے نتیجے میں مجھے نہیں معلوم کہ کہاں بچارے چلے گئے ہیں ان کو آنا چاہیے امام احمد علی کی طرح مثال بننی چاہیے تو اچھے میں آخر میں یہ بات کہوں گا جو ہمارے نیوارک میں اگر کوئی سن رہا ہے دیکھیں واسنگٹن میموریل بھی ہے اور پائن ایپل میں بھی پائن پائن لار میں بھی آپ لوگ تصفیم کرتے ہیں لیکن بس تصفیم کے لئے اگر کوئی جگہ میں سمجھتا ہوں تو وہ نیو درسی ہے جہاں اسلامی طریقہ سے کر سکتے ہیں ان صاحب کے لئے کوئی نہیں آیا یہ دیکھیں ان کا محمد صاحب ان کے لئے کوئی بھی دفنانے نہیں آیا ان کو ایک آدمی بھی دفنانے نہیں آیا کہ کس طرح دیکھیں صلی اللہ ان کا کوئی فیملی اس ان کے دوسرے صاحب کے لئے ایک بیٹی دین ہے ان کوئی بھی تصفیم کرنے نہیں آیا تو جو ہے وہ آپ سے یہی درخواست ہے کہ خوفزدہ ناؤ مردوں سے خوفزدہ ناؤ میں نے جس پہلے بھی ایک انٹروی لیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ دھائیسو افراد کی تصفیم کیے لیکن الحمدللہ ان کو ان کے پورا سٹاف محفوظ ہے یہ دیکھیں پورا قبرستان جو کہ خالی پورشن تھا یہ مسلمانوں کے قبرستان ہے کوشش کریں کہ اسی قبرستان میں آئے کیونکہ وہاں پڑے نکھ رہے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے تصویم نہیں کر سکتے یہاں اگر چار آدمی ہوتے تو اتارنے کے لئے تو ان کو اجازت مل جاتی ہے تو یہ جو اس کے آنرز میں سے ہیں جو وائٹ شرٹ پہنے کڑے ان کے دامیہ میں سے ہیں تو میری درخواست ہے کہ پاکستان سے لے کے پورے امریکہ میں کہ اپنے جنازوں کو تقریم دیں ان سے نہ چڑیں لوگ اپنے ماں باپ کے جنازوں میں نہیں آئے خدا کے واسطے اس خوف سے باہر نکلیں آئیے اور نکلیں میں بار بار اس کا میں لوگ سمجھیں گے کہ ایک موضوع میں نے بنا لیا ہے اس کو ایک بار بار لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب جناتوں کو پھیکا جا رہا تھا جب تفصیم نہیں ہو رہی تھی جب تفصیم صحیح سے نہیں ہو پا رہی تھی جب قصل نہیں ہو رہے تھے لیکن اللہ اللہ یہ مسلمانوں کا حق ان کو دین سے خوف زدہ نہ ہو قانون کی پازداری کریں دس کی اگر وہ ہے زیادہ دس لوگ آئیں لیکن آئیں اور خوف زدہ نہ ہو اور الگ قبرستان میں نے جو سنائے کراچی میں میں سے کنفرمیشن کرنی ہے کہ الگ قبرستان بنائے جا رہے ہیں کرونا کے پیشنس کے لیے جو ان کے وفات ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں صرف اس لیے یہ دیکھیں میں یہ دیکھیں مٹی کتنے قریب ہوں کے لوگ مٹی ڈال رہے ہیں کراچی میں سنائے وہاں نہیں تھی قریب ہونے کے مٹی بھی قریب سے ڈال لیں نہیں دے رہے ہیں کراچی کے پاکستان کے جو حالات ہیں میں مجھے کراچی ایک جنادے کا پتہ چلا تھا اس لیے بار بار کراچی کا ذکر کرتا ہوں تو اس لیے آہ میں بھی صرف ایک ہفتہ ٹھیک مجھے ہوا ہے میں یہاں اس لیے اس لیے موجود ہوں آہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے احتیاط ضروری ہے لیکن جو ہے وہ آہ کرتے ہیں میں اس عورت کا دکھ نہیں دیکھ با رہا ہوں بار بار کے لیے بچاری بہت ہی پریشان تھی کیسے تفصیل ہوں گیا ریان والا کہ بھی ہم گرگوز آ رہے ہیں کہ انہوں نے فوراں جو ہے اس کی ذمہتہ بطلب وہ کا غسل وغیرہ کروایا کل انتقال ہوا تھا اور آج جو ہے نا ان کی تفصیل ہٹ جائیں وہاں سے ہٹ جائیں وہاں سے ہٹ جائیں آج ان کی تفصیل ہو رہی ہے تو الحمدللہ دعاوں میں آج رکھے گا الحمدللہ میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں آپ جیسے دوستوں کا محسوس ہے